موسیقی شاہ جہان کی امارت اس کی طرز زندگی آرام و عشرت اور حد درجہ اسراف اور تبذیر کے ساتھ اس نے کیسے زندگی گزاری اس کا حمال ذکر کریں گے شادی اس نے عاصف خان کی بیٹی سے کی جو نور جہان کا بھائی تھا ارجمند بانو بیگم اس کا نام تھا اور جب شاہ جہان سلسہ اوٹھائیس میں تخت نشین ہوا تو اس نے اسے ممتاز محل کا خطاب دیا اور اس موقع پر اپنی تخت نشینی کے موقع پر اس نے اپنی بیوی کو دو لاکھ اشرفیاں اور چھ لاکھ روپے دیئے مبارک بات کے طور پر اور اس کے ساتھ ہی دس لاکھ ون ملین دس لاکھ روپے سالانہ اس کا جو جیب خرک تھا وہ مقرر کیا شاہ جہان کی زندگی بہت زیادہ ایش و عشت پر مشتمل تھی اس کا جو لباس تھا وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا تھا اس میں جتنے بھی ممکن تھے اس زمانے کے بیش قیمت فیبرک ذر بفت ہوا یا ریشم ہوا یا کمخاب ہوا یا پرنیاں ہوا یہ اس کے لباس میں استعمال ہوتا تھا تاج اور اس کا بہت زیادہ قیمتی تھا ہیرے جوائرات کا اس کو بہت زیادہ شوق تھا تین چیزیں جو ہیں وہ اس نے پیسہ اس پر خرچ کیا بہت زیادہ خرچ کیا پہلے تو اس نے ایک نیا شہر بسایا یہ بھی اس زمانے میں بادشاہوں کا رواج تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ تاریخ میں ہم اس وقت زندہ رہیں گے جب ہمیں ایک نیا شہر بسائیں گے تو اس نے ڈلی کے قریب نیا شہر بسایا جس کا نام شاہ جہان آباد تھا یہ نو سال میں مکمل ہوا اس زمانے میں پینسٹ لاکھ روپے لگے جو کرنٹری کی ویلیو تھی اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ جب اکبر پیدا ہوا ہے عمر کوٹ میں تو اس کے جو ساتھی تھے ہمائیوں کے وہ انہوں نے بتایا کہ عمر کوٹ میں سندھ میں بہت سی سستی ہیں چیزیں اور ایک روپے کی چار بکریہ مل جاتی ہیں تو اس زمانے کے پینسٹھ لاکھ روپے لگا کر شاہ جہان نے نیا شہر آباد کیا شاہ جہان آباد پھر جب یہ بنا تو دس دن تک جشن بنایا گیا اور ایک کنوپی بنوائی گئی اس کے نیچے دس ہزار لوگ آ سکتے تھے اور تین ہزار مزدور اس کو نصب کرنے میں لگے رہے ایک مہینے تک اور یہ گجرات سے بنوائی گئی تھی اور اس زمانے میں اس کنوپی پر ایک لاکھ روپے خرچ ہوا تھا یہ دس دن کا جو جشن تھا یہ اس نے منایا اور شاہ جہان آباد کی تعمیر کی تکمیل پر اور اس میں بیشواد ذرو جواہر سیم و ذر اشرفیاں ہیرے جواہرات موٹی نیلم یاکوت مرواری مرچان بکھیرے گئے بارش کی طرح عمراء کو دیئے گئے امایدین کو دیئے گئے ان کی بیرمات کو دیئے گئے دوسرا جو اس کا بہت بڑا جو کارنامہ سمجھا جاتا ہے وہ تخت تاؤوس ہے جو اس نے اپنے بیٹھنے کے لیے بنوائی تھا اس کے بننے میں سات سال لگے جو مغربی موررخ ہیں وہاں جو اس کے دربار میں تھے وہ تو کہتے ہیں کہ مکمل خرچ تخت تاؤوس پر دس کروڑ کا ہوا تھا کچھ صرف میٹیریل کی قیمت لگاتے ہیں ایک کروڑ کچھ اس کی مکمل قیمت چار کروڑ لگاتے ہیں بہرحال ایک کروڑ روپے سے لے کے دس کروڑ روپے تک کے بیانات ملتے ہیں اسٹیمیٹس ملتے ہیں جو سات سال میں تخت تاؤوس پر نمے لگے اس میں بہت زیادہ موٹی تھے جواہرات تھے اور اس کے نیچے جو سٹون تھے وہ زمرت کے بنے ہوئے تھے اس کے اوپر سونے کے اور چاندی کے اور موٹیوں سے کار کی ہوئیے مور تھے جن کی وجہ سے اس کو تخت تاؤوس کہا گیا یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ بعد میں جب آیا تھا دلی پر نادر شاہ نے حملہ کیا تھا تو وہ اس کو لے کر ایران چلا گیا تھا تیسرا جو اس کا کارنامہ اگر ہم اسے کہہ سکتے ہیں تعمیر کا تو وہ تاج مل ہے اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں تاج مل کی تعمیر میں سولہ سال لگے اور جمنا کے کنارے یہ بنوائے گیا اس کی بیوی کا یہ مقبرہ تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاہ جہان کا یہ پلان تھا کہ ایک یہ تو سفید مرمر کا تھا تو سیاہ مرمر کا ایک اپریلی بھی اس نے بنوانا تھا لیکن اس ارادے کی ایتھینٹیسٹی یا اس کا تعیون نہیں ہو سکتا وہ تو وہیں دفن ہوا اپنی بیوی کے پہلوں میں اور تاج مل آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے اجائے بات میں ہے اب یہ جو شاہ جہان کا طرز زندگی تھا اس سے آپ اندازہ رگائیے کہ جو دوسرے عمراء اور عمائدین تھے وہ بھی کتنا خرچ کرتے ہوں گے یعنی یہ ایک ایسی ایریڈ کلاس تھی شاہ جہان کے زمانے میں جو مغلوں کے اروج کا جو زمانہ تھا اس میں بہت زیادہ جنگیں بھی نہیں ہوئیں بہت کم جنگیں ہوئیں جن کا ہم اگلے اپیسوڈ میں ذکر کریں گے احش و عشت کا زمانہ تھا استحکام کا زمانہ تھا امن و امان کا زمانہ تھا کوئی بداہر اس وقت بغاوت بھی نہیں ہو رہی تھی تو اس شاہ جہان کو اس وقت کہتے ہیں کہ وہ دنیا کا اس وقت کی جو معلوم دنیا تھی کررہ ارز اس کا امیر ترین شخص تھا تو قیمت اس کی گون ادا کر رہا تھا تاج محل کی قیمت تخت تاؤس کی قیمت شاہ جہان آباد کی قیمت اس کے ہیروں اور جواہرات کی قیمت وہ اپنی تخت نشینی پر اس نے جو لاکھوں اشرفیاں اور روپے ایک ملین کی جو اس کی سالانہ جیب خرک تھا ممتاز محل کا تو اس کی قیمت عام آدمی دے رہا تھا عام آدمی کی کوئی زندگی نہیں تھی جوپڑے میں رہتا تھا کبھی اس کے کچھا مکان ہوتا تھا انتظام میں امور میں اور انصاف کے معاملات میں بھی شاہ جہان کا رویہ کچھ اتنا زیادہ سنجیدہ نہیں تھا ذاتی زندگی میں وہ بہت محتاط تھا جہانگیر کے برعکس شراب نوشی کرتا تھا بہت کم اور وہ ہمیشہ کمپوز رہتا تھا اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کبھی نہیں مسکرائیا کبھی ہنسا نہیں اس نے اپنے اوپر جو ایک خول چڑھایا ہوا تھا سنجیدگی کا اور ایک وہ جو آ تھا جس کو کہتے ہیں ایک فضا تھی بادشاہی کی اور امارت کی اور ایک خاص الوفنس کی پبلک سے الگ رہنے کی اور پوری دنیا سے ایک الگ ممتاز ہو کر رہنے کی وہ اس کا ایک تقادہ یہ تھا کہ وہ شراب نہ پیئے چنانچہ شراب نوشی میں اس نے اپنے بات کے برق سویشہ احتیاط کی ٹریجڈی ایک اس کے ساتھ ذاتی یہ ہوئی کہ چودویں بچے کی پیدائش پر ممتاز محل کی وفات ہو گئی چودہ میں سے سات بچے جو تھے وہ سروائیب کیے جن میں سے چار تو بیٹے تھے مراد اور اندیگ شجاشہ اور دارہ جو بہت مشہور ہیں تین اس کی بیٹیاں تھیں جہاں آرہا اور باقی جو تھو دو تھے اس کے مرنے کے بعد اس کی زندگی میں دو انقلاب آئے ایک تو انقلاب یہ آیا کہ اس نے داری سفید اس کی بہت جلدی ہو گئی غم سے وہ روتا بھی بہت زیادہ تھا دوسرا یہ ہوا کہ اس سے جہاں ممتاز محل کی موجودگی میں دوسری عورتوں سے جو اقتناب کرتا تھا اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جاتا تھا اور بھی کوئی ایسی حرکات اس اکنات اس میں نہیں تھی وہ پھر بالکل ایک دوسری ایکسٹریم پر چلا گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ تائیش میں گدری اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب وہ ستر بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا اور اگزیب کی قید میں قلعے میں تو اس کی موت کی جو فوری وجہ تھی وہ بھی اس متعیشانہ زندگی کے ساتھ ایک لحاظ سے مربوط تھی بہر آنے اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے ایک بات جو یہاں ہم بتانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ تاریخی پروسس کے لحاظ سے کہ آپ کو یاد ہے کہ مغنوں کا آغاز سنٹرل ایشیا سے ہوا تھا بابر جب آیا تو یہ ایک ٹرکو منگول تہذیب تھی خاندان تھا یعنی ترک تھے سنٹرل ایشیا تھے منگول تھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو تاریخ ہے وست ایشیا کی وہ اتنی پیچیتہ ہے کہ ترکوں میں اور مغلوں میں اور منگولوں میں کوئی واضح خطے امتیاز نہیں کھیچا جا سکتا یہ ساری چیزیں وہاں مکس ہیں تو یہ پروسس جو تھا بعد میں یہ شفت ہو گیا ایرانی تہذیب کی طرف اس کی آپ یہ مثال دیکھیں کہ بابر نے تو اس کے بابری ترکی میں لکھی اور جہانگیر نے تو اس کے جہانگیری فادسی میں لکھی اور ترکی بہت کم لکھتا تھا وہ اور اگر لکھ لیتا تھا تو بڑا وہ اس کو اپنے آپ کو شاباش دیتا تھا کہ میں نے کچھ ترکی لکھی اور شاہ جہان نے اپنے بجپن اور لڑکپن میں ترکی سیکھنے سے ہی انکار کر دیا تھا کیونکہ وہ بقول اس کے یہ کوئی اتنی زیادہ محذب زبان نہیں تھی اچھا یہ ایک کمپلیٹ شاہ جہان کے زمانے میں پھر ترکی بالکل ختم ہو گئی اثر بھی ختم ہو گیا اور یہ ایک فارسی کی تہذیب تھی زبان فارسی کی تھی پھر جو مملکت پر جو لوگ چھا گئے تھے وہ بھی سارے ایرانیوں نسل تھے بیرم خان دیکھیں پھر اس کا بیٹا خان خانہ نور جہان جو تھی وہ ایران کی تھی ممداز محل جو اس کی بھتیجی تھی وہ ایرانیوں نسل تھی جو سلطنت کے چلاتے تھے نور جہان کے جو بہت کلوز تھا جو ایک کلک بنا ہوا تھا گروپ بنا ہوا تھا اندر کا کچن کیبنٹ جو جہانگیر کی تھی اس میں اعتماد الدولہ بھی ایرانی تھا جو نور جہان کا باپ تھا اس کا بھائی عاصف بھی ایرانی تھا تو عورتیں جو تھیں وہ بھی جو چھا گئی تھیں ماہم بیگم وہ بھی ایرانی تھی نور جہان ایرانی تھی تو یہ سب ایک ایرانی تہذیب کاشا جہان کے زمانے میں پورا غلبہ ہو گیا زبان کلچر ہر چیز اور ترکی سے یہ اب یہ لوگ ترک نہیں رہے تھے اب ان کی زبان بھی ترکی کی نہیں تھی ان کے ہاں ترکی تہذیب بھی نہیں تھی اور یوں یہ جو پروسس تھا یہ مکمل ہو گیا ممتاز محل کی وفات کے بعد ممتاز محل کی حیثیت وہ بن رہی تھی جو نور جہان کی تھی کیونکہ وہ مملکت کے امور میں خفیہ طور پر دخیر ہوتی تھی شاہ جہان کے بارے میں یہ مصدقہ روایت ہے کہ وہ ہر اقدام ہر ایکشن ہر پولیسی اس سے کنسلٹ کرتا تھا سرکاری محر بھی اس کے پاس تھی چنانچہ جو بھی نوٹیفکیشن جو آرڈر ہوتا تھا جو فرمان نکلتا تھا وہ جو آخری فائنل ڈرافٹ ہوتا تھا اس کی شکل وہ ممتاز محل پڑتی تھی اور اس کے بعد اس پر محر نصب کرتی تھی اگر وہ اور زندہ رہتی تو وہ غالباً ایک اور نور جہان بن جاتی اور ہو سکتا ہے شاہ جہان ایک اور جہانگیر بن جاتا لیکن اس کا انتقال ہو گیا اس کے بعد جو بیٹی تھی شاہ جہان کی بڑی جہان آرہ بیگم تو جہان آرہ نے جانشینی سنبھال لی اپنی ماں کی وہ بہت زیادہ کلوز تھی اپنے باپ کے باپ بیٹی میں ایک دوسرے سے ایک کے ساتھ خلوص کا محبت کا رشتہ بھی بہت تھا کوئی کام بھی شاہ جہان اس کے پوچھے بغیر نہیں کر سکتا تھا شاہ جہان کے دسترخان پر جو کھانے ہوتے تھے وہ جہان آرہ کی وہ چیک کرتی تھی ہر چیز کی وہ کڑی ندرانی کرتی تھی یوں اس کا مقام وہی ہو گیا سلطنت میں جو جہانگیر کے زمانے میں نور جہان کا تھا پھر ایک ٹریجڈی ہو گئی ایک رات جب وہ شاہ جہان سے رخصت ہو کر اپنے لیونگ کوارٹرز میں اپنی خوابگاہ کی طرف جا رہی تھی تو وہ فرش پر کوئی دیا جل رہا تھا تو اس کے جو کپڑے تھے ظاہر ہے کہ جس طرح آج کل کے خوادین کے کپڑے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آجشگیر ہوتے ہیں تو اس کا بھی کوئی ریشمی یا کمخواب کا یا کوئی ایسا کپڑا تھا تو وہ اس نے آگ پکڑ لی اور اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی چار خادمائیں اس کی فوراں اس کی مدد کو آئی لیکن انہیں بھی آگ لگ گئی تو کافی حد تک وہ جل گئی لیکن وہ زندہ رہی اس کا بھی شاہ جہان نے بہت زیادہ اثر لیا وہ بہت متفکر ہوا اس کو تقریباً ایک سال لگا صحت کی بحالی میں بہت بڑے بڑے طبیب بلائے گئے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے کوئی مرہمیں لگائی گئی کئی علاج ہوئے پھر فارس ایران سے فارس سے ایک طبیب آیا اس نے غالباً اس کا نام حامون تھا اس کے علاج سے یہ صحت مند ہوئی اور اس کو پھر شاہ جہان نے سونے میں طلوایا سونے میں طلوانے کا اس وقت یا چاندی میں طلوانے کا بہت رواج تھا شاہ جہان ہی کے زمانے میں طلوانے سے بات یاد آئی کہ سیالکورٹ میں ایک بہت بڑے سکولر تھے ملہ عبدالحکیم سیالکورٹی بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے سکولر تھے جن کا اس وقت مشرق وستہ کے جو علماء تھے ان کی ٹکر کے تھے وہ ان کو ملہ عبدالحکیم لاہوری بھی کہتے ہیں سیالکورٹی بھی کہتے ہیں تو ان کو بھی شاہ جہان نے دو دفعہ اعزاز اعنام اور اکرام کے طور پر دو دفعہ چاندی میں طلوایا تھا تو یہ اس وقت صحت بحال ہوئی یہ اس کے ساتھ منتاز مال کی ٹرائیڈی کے ساتھ یہ اس کے ساتھ دوسری ٹرائیڈی تھی تو ہم نے ثقافتی اور کلچرل پیلوں سے ذکر کیا ہے جو تعمیرات ہیں ان کے حوالے سے ذکر کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تعمیرات کا اس کو بہت شوقتا شالیمار باہ اس کا بنا ہوا ہے اور بہت سی آگرہ کی امارات ہیں دلی کی بہت سی امارات ہیں قلعے ہیں تو اگلے اپیسوڈ میں ہم ذکر کریں گے کہ ان تہذیبی ثقافتی اور امارات امیرانہ پہلوں کے ساتھ ساتھ کے فتوحات اس زمانے میں اگر ہوئی تو کونسی تھی نہیں ہوئی تو کیوں نہیں ہوئی اور جنگیں کیا کیا ہوئیں تو اس کے بعد ہم آگے سفر ہمارا جاری ہوگا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے موسیقی